تو آداب ناؤسکار کو ڈیننگ سسیاہ کالک اور پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کریم تک کی کہانی کس اپیسوڈ میں امید اور پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی پرانی کہا بات ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان سیکھ رو جھوٹ بولتا ہے اسی طرح سے کرائم کی دنیا میں ایک جرم کو چھپانے کے لیے کئی بار کئی جرم کرپن کرنے رکھتا ہے آج کی کہانی انڈیا نیوی کے ایک ایسے ہی ملازم کی کہانی ہے ایک مردہ بھوت کی کہانی جو پورے بیس سال تک نہ صرف پولس کو کئی لوگوں کو بلکہ خود انڈیا نیوی یعنی کہ بھارتی نو سینہ تک کو دھوکہ دیتا رہا اور آخر میں جب راز کھلا تو پتہ چلا کہ ایک جرم کے لیے اس نے کئی جرم کر ڈالے اب اس کے جرموں کا حساب کتاب ہو رہا پتہ نہیں کتنی سزائیں ملیں گی کہانی ہے بالیش کمار نام کے ایک شخص کی انڈیا نیوی میں نوکری کیا کرتا تھا پوری نوکری اس نے ٹھیک ٹھیک کی نوکری کرنے کے بعد 1996 میں اس نے ریٹائر ہو گیا اب ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن وینشن بھی ملنے لگا اور اپنی بیری بچوں کے ساتھ ہی رہتا لیکن قریب چھے سال بیٹے دو ہزار کی بات ہے چونکہ یہ انڈیا نیوی میں اپنی اس نے پوری زندگی گزار دی تھی اس لئے اس کو انڈیا نیوی کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتہ تھی لیکن ہاں یہ غدار نہیں تھا دیش کے خلاف جاسوس ہی نہیں کرتا تھا تو اسی انڈیا نیوی میں نوکری کرتے ہوئے اس کا کئی بار ڈلی میں ایک کوٹا ہاؤس ہے وہاں جانا ہوا کوٹا ہاؤس ایک طرح کا میس ہے بڑے بڑے جہاں افسر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں گیدرین ہوتی ہے فنکشن ہوتے ہیں تو اس کوٹا ہاؤس میں بہت ساری کیمتی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں بلکہ ایون جو کھانا مانا سرب ہوتا ہے بڑی مہنگی پلیٹس چمچیں سب کچھ ایک بار مجھے کوٹا ہاؤس جانے کا موقع بھی ملا ہے تو 2000 میں ہی اپنے فادر اور اپنے بھائی کے ساتھ چکے کوٹا ہاؤس ہی کئی بار جا چکا تھا نیوی میں تھا اور صرف چار سال پرانی بات ہے کہ ریٹائر ہوا تھا تو ایک دن اسے معلوم تھا کوٹا ہاؤس کی ساری جانکاری ایک رات چپکے اسے گھسا اور انڈیا نیوی کے اس جگہ کوٹا ہاؤس پر اس نے چھو گئے کی بہت سارے مہنگے پلیٹس چمچ اور بھی کیمتی چیزیں بہت سارے گفٹس یہ تونوں باپ بیٹے اور اس کے بھائی نے وہاں پہ ہاتھ ساف کر دیا نکل پڑے بعد میں جان چھوئی تو پولس تک معاملہ پہنچا تغلق روٹھانے میں یہ کیس گیا اور آخر کار پولس چوروں تک پہنچ گئی اب بالیش کمار اس کے فادر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر گیا گرفتار کے بعد کوٹ میں پیش کیا گیا وہاں سے جیل چلے گیا لیکن بعد میں پھر دونوں بیل پر تینوں باہر آ گیا چوری کی گھٹنا تھی توت حوزن کی بات تو بیس سال کا ایک مردہ بھوت اور اس کی اس موت کی پوری سازش اور بیس سال تک یہ ایک رہیسے بنا رہا لیکن ایسی رہیسے میں کہانی صرف یہی نہیں یہ بہت ساری ہے جیسے کوکو ایف ایم کے پلیٹ فارم پر آروشی تلوار دا موسٹ مسٹیریس مڈر کیس کے آڈیو بک موجود ہے اس آڈیو بک کو اب تک ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ سن چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی 4.4 کی ٹاپ ریٹنگ اسے اور خاص بناتی ہے تو کوکو ایف ایم کے پلیٹ فارم پر جا کر آپ رہیسے میں ہی کہانی جیسے یہ انڈیان نیوی کے ملازم کی ہے آروشی تلوار دا موسٹ مسٹیریس مڈر کیس کی آڈیو بک ہے کوکو ایف ایم کی پلیٹ فارم پر آپ اسے سنیں کوکو ایف ایم دیش کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے جس کے پانتھرہ لاکھ سے آدھا ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں اور یہاں ہر مہینے بیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ یہ لگاتار بڑھ رہا ہے کوکو ایف ایم ایپ پر دس ہزار سے آدھا آڈیو بک ہیں جسے آپ کہیں بھی کبھی بھی سن سکتے ہیں ہندی میں سن سکتے ہیں اس میں بیوگرافی بزنس کرائیم ایٹرٹینمنٹ پولٹیکس تمام بک ہیں کرائم تک فیملی کے لیے اس وقت ایک خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کے پہلے مہینے کے سبسکرائب پر پوری کرائم تک فیملی کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہے یعنی پہلے مہینے کے لیے صرف 49 روپے میں آپ کو 10,000 آڈیو بک کا ایسا خزانہ ملے گا جسے آپ جہاں چاہیں سن سکتے ہیں اور اپنا گیان بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کرائم تک فیملی کے لیے نیچے دیئے گئے ڈسکرائب پاکس میں لنک کو کلک کریں اور کوپن کورٹ کرائم 50 لگائیں پوری کرائم تک فیملی کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 99 روپے کا سبسکرائب چن صرف 49 روپے میں ملے گا اب زوانت بر بہار آنے کے بعد ادھر یہ چکے ریٹائر ہو چکا تھا آرمی سے تو اس کا بھائی کا ٹرک کا بزنس تھا تو یہ اسی کے ساتھ جڑ گیا پھر اس نے اپنا ٹرک بھی خریدا ٹرک ان شورٹ تھا اب اپنے بچوں بیوی کے ساتھ رہنے لگا 2004 آ گیا 2000 میں اس نے یہ چوری کی تھی اب 4 آ گیا اپریل کا مہینہ تھا 2004 اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا راجش راجش کے ساتھ ایک رات یہ شراب پی رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے اور بھی دوست تھے شراب کی نشے میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا اس بات پہ تھا کہ راجش کو شک تھا کہ بالیش کمار کا اس کی وائی کے ساتھ رشتہ ہے اس جھگڑے کے دوران بالیش کمار نے اپنے دوست راجش کمار کو ایسا مارا کہ اس کی موت ہو گیا قتل ہو گیا اب بعد میں جو اس کے دوست تھے اس کو تو پولیس نے پکڑ لیا لیکن بالیش بھاگ دی اب دلی پولیسے سے تلاش کر رہی لیکن کہیں ہاتھ نہیں آ رہا ادھر اس کو کورٹ میں پیش کیا کہ دوسرے قاتل کو عدالت میں معاملہ چلتا رہا اور مین جو اکیوزڈ ہے انڈین نیوی کا ریٹائر ملازم وہ غیر بالیش کمار اب پولیس اسے دھونتی رہی دھونتی رہی کبھی ہاتھ ہی نہیں آ بیس لمبے سال گزر گئے 2004 اب یہ 2023 اور اپریل کے مہینے سے وہ غیر تھا اور اب دوہزار تیس لیکن بالیش کبھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا اچانک ابھی لاسٹ منت ستمبر کے مہینے میں دلی پولیس کے ایک مخبیر کو ایک خبر ملتی ہے کہتے ہیں صاحب ایک قاتل کو آپ بیس سال سے ڈونڈ رہے ہو میں جانتا ہوں وہ کہاں اب پولیس نے کہا کہ کون ہے کہاں ہے اب یہ بیس سال پرانا کیس کسی کو پتا بھی نہیں ادھر اس مخبیر سے پہلے کی کہانی یہ ہے کہ بیس سال ہو گئے اور بیس سال کے دوران میں ایک کہانی یہ آئی کہ راجستان کے عدیپور کے پاس ایک ٹرک میں آگ لگ گئی اور اس ٹرک میں دو لوگ سوار تھے دو لوگ مر گئے لاش ایسی جلی تھی کہ دور دور تک کوئی شراغ نہیں کر سکتا تھا لیکن ٹرک بالیش کا تھا پولیس نے بلائے راجستان پولیس نے بالیش کے رشتداروں کو بالیش کے فادر پہنچے وہاں مردہ گھر میں لاش دکھائے گئی انہوں نے جو پہچان میں بھی نہیں آ سکتی تھی لاش ان میں سے ایک لاش کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرے بیٹے بالیش کی لاش پولیس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد پرچے پرچے بنے اب بالیش کا دیت سرٹیفیکٹ آ گیا دیت سرٹیفیکٹ لانے کے بعد انہوں نے یہاں پہ پہلے تو جمع کیا پھر بھیجا انڈیا نیوی کو کہ ہاتھ سے میں آگ لگنے سے بالیش کی موت ہو گئی تو انڈیا نیوی کا کچھ انشورنس کا بھی ماملہ تھا پینشن بھی تھا انڈیا نیوی نے قریب 20 لاکھ روپے انشورنس کے پیسے بالیش کی بیوی کو دے دیا اس کے بعد اس کا پینشن چالو ہو گیا کیونکہ پینشن کے جو بھی پیسے تھے ایک مشت کیونکہ وہ مر چکا تھا وہ بھی مل گئے ادھر جس ٹرک پہ آگ لگی وہ ٹرک بھی انشورٹ تھا تو اب بالیش کے گھر والوں نے اس کے بیوی نے انشورنس کمپنی کو کانٹیک کیا دیت سرٹیفیکٹ دیا وہ ٹرک کے بھی پیسے پورے کے پورے آ گئے تو مطلب کئی لاکھ روپے کیسے آ گئے اور اب بالیش کی وائف ایک ودوہ کے طور پر زندگی گزار رہی اس کے بچے دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں وہ جو 2004 میں راجیش کا قتل ہو آتا پولیس اب اس فائل کو بھی بھول گئی کیونکہ اس دوران میں پھر گھر والوں نے کہا کہ جب آیا کہ بھائیہ کہاں ہیں کوٹ میں پیش کرنا اس کو گرفتار کرنا ہے تو انہوں نے کہا وہ تو مر چکا ہے یہ راجیت سرٹیفیکٹ تو پولیس نے بھی پھر اپنی کلوزر ریپورٹ داخل کر دی تب پوری دنیا کے لیے بالیش مر چکا ہے بیچ سال گزر گئے حالکہ دوران پولیس نے اس کے گھر کے اردگرد کئی بار گاہے بگاہے جا کر تفتیش کی کہ شاید زندہ ہو کوئی سادش ہو لیکن کوئی کوئی ثبوت نہیں ملا بیچ سال گزر گئے بالیش کو مرے ہوئے ستمبر کے فرسٹ ویک میں ایک مقبر دیلی پولیس کو خبر دیتا ہے کہ صاحب بالیش مرہ نہیں بلکہ وہ آٹر دیلی میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور ایک نئے نام کے ساتھ پولیس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار اس کے دور ڈیٹ سریفگیٹ ہے آگ لگ چکتی ٹرک میں لیکن مقبل یہ خبر بھی صحیح تھی پولیس نے جال بچھایا اپنے لوگوں کو لگایا سادی وردی میں پہلے کنفرم کریں کہ یہ بہی بیچ سال پرانا بھالیش کمار ہے کی نہیں پولیس کی ٹیم گھر کے اڈگیت گھومنے لگی اس کے بعد قریب سے ادھر ادھر سے تصویریں بھی کچھی سب کچھ پھر پتا کیا گیا تو پتا چیز نہیں اس کا نام تو امن سنگھ ہے پھر سرکاری الگ الگ جو سویدھائیں دی جاتی ہیں یا آدھار کارڈ یا کچھ اور اس کے نام پر پولیس والے سرکاری افسر بن کر گھر تک گئے انہوں نے کہا بھئیہ ہمیں یہ ہے یہاں سے آئیں اسے بیوہب سے تو گھر والوں کے پہچاند پتر شناختی کار یا آئی ڈی کارڈ چاہیے تو سب نے دیئے تب آدھار کارڈ شخص لے کر آیا آمن سنگھ اور وہ پولیس کو آدھار دیا انہوں نے دیکھا آدھار بھی ہے اس کا پین کارڈ بھی ہے ڈرائیونگ لیسنس بھی ہے سب آمن سنگھ کے نام پر پولیس کو لگا نہیں کچھ گھر بڑ ہے یہ وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی پولیس کو مغبیر پر اپنے بھروسہ تھا کیونکہ مغبیر نے جب بھی خبر دی تھی جو صحیح خبر دی تھی تو اب آمن سنگھ کے نام کے سارے کارڈ اور مغبیر کہہ رہا ہے کہ یہ آمن سنگھ نہیں بالیش کمار ہے کچھ تو وجہ ہوگی اب پولیس نے اور تفتیش کی تو پھر پتا چلا کہ آمن کو جو آمن سنگھ کے ساتھ رہ رہی ہے مہیلا یار یہ تو سچ میں بالیش کمار کی بیگی تھی اب یہ ہوا کہیں اس نے دوسری شادی تو نہیں کر لی تو پولیس کے مغبروں نے اس کے پورے خاندان کے کنڈلی نکالی پتا چلا نہیں بچے بھی یہی ساتھ رہ رہے ہیں اب پولیس کو یقین ہو گیا تب پولیس نے ایک روز چپ چاپ سے کرائیم برانچ کی ٹیم نے آمن سنگھ کو اٹھایا اور تسلی سے اب اس کی پوچھتا چھوی جب پوچھتا چھوی تو ساری کہانی سامنے آگئے بیس سال پرانہ ایک مردہ بھوت زندہ سامنے کھڑا تھا پولیس کے اب جو اس نے کہانی بتائی وہ بڑی حیران کرنے والی کہانی تھی اس نے بتائی کہ 2004 میں اس کے دوست راجیش کا اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا قتلے کے بعد اس کے ایک ساتھی کو تو پولیس نے پکڑ لیا لیکن وہ موقع سے بھاگ نکلا اب وہ بھاگتا رہا کبھی ادھر کبھی ادھر پولیس پیچھے پڑی تھی کہ لگا بھاگ بھاگ کر میں پریشان ہو گیا قریب اپریل میں یہ ہوا تھا اور اسی اپریل میں بھاگتے بھاگتے وہ پریشان مئی کا مہینہ آ گیا اسے لگا کب تک بھاگے گا بھاگنے میں خرچہ بھی بہت ہوتا ہے تو جب بھی وہ بھاگتا کہیں ادھر ادھر رہتا تو ٹی وی دیکھتا رہتا تھا پکچر دیکھتا تو اس نے دورانوی اتفاق سے کچھ ایسی پکچر دیکھ لی جس میں ہیرو یا ویلن دنیا کے لیے اپنے آپ کو مردہ ثابت کر دیتا ہے اور ہوتا زندہ ہے ایسی بہت ساری کہانیہ ہیں فلموں میں اسے یہ آئیڈیا پسند آیا اس نے کہا کہ اگر آپ کو میں مردہ ڈیکلیئر کر دوں تو پھر ساری چیزیں ساری سرکاری سویدھائیں بھی ملے گی پینشن بھی ملے گا انشورنس کے پیسے بھی ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیل جانے سے بھی بجائیں گے لیکن اب مردہ ثابت کیسے کریں تو اس کے ٹرک چلا کرتے تھے اور ٹرک رائزتھان مدی پردیش یو پی ہر جگہ گھونتا تھا ایک روز شراب پی شراب پینے کے بعد اس کے دماغ میں آئیڈیا آئے کہ کیوں نہ فلموں کو اصلی زندگی مطاد لیں بہت سارے اس کے ٹرک پہ لوگ مزدور کام بھی کیا کرتے تھے تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ٹرک کا استعمال کرے گا ٹرک میں آگ لگائے گا اور دو لوگ مریں گے اس میں اس سے ٹرک کا معافضہ بھی مل جائے گا انشورنس کمپنی سے اور دو لوگوں کے مرنے سے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اکیلا صرف یہی تھا لیکن اب دو لوگ مریں کون کیونکہ سازش تو اس کے دماغ میں چل رہی تھی بہت سارے مزدور کام کیا کرتے تھے اس نے پھر دو بیہار سے آئے وے مزدوروں کو چھنا ٹرانسپورٹ نگر دلی میں گیا اور اس نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے کام ہے کرو گے انہیں کہا انہیں کہا کہ ایک ٹرک کے ساتھ مال لے کر ادھائپور جانا ہے دونوں بیچارے راضی ہو گئے انوکری کرنی تھی اس کے بعد فسٹ مئی ٹو تھوزن فور یعنی پہلا قتل کرنے کے لگ بگ بیچ پچیس دن کے بعد دی اس نے دونوں مزدوروں کو بلایا اور پھر ٹرک میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر راجستان نکل پڑا ادھائپور سے قریب پہلے ایک جگہ بلکل سنناٹہ تھا رات کا وقت دور دور تک کوئی انسان نہیں اسے لگا یہ بیس جگہ ہے اچھا وہاں تک پہنچنے سے پہلے چونکہ وہ کئی بار اس علاقے میں جا چکا تھا اس نے دونوں مزدوروں کو شراب پلانے شروع کر دی وہ بھی خوش سفر تھا لمبا اور وہ خود گاڑی چلا رہا ہے اور یہ بیچارے بیٹھے میں تو ان لگا ٹھیک تو اس نے جانبوچ کروں کو خوب شراب پلائی یہ وہ ہوش میں ہی نہ ہو اور ادھائپور سے قریب آتے آتے وہ سنسان جگہ دونوں شراب کے نشے میں چور لڑک گئے جب وہ لڑکی تو اس نے ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھی ہے ٹرک کے اندر اس نے بہت سارے گتہ رکھا ہوا تھا جو آگ تیزی سے پکڑتی ہے پھر ایک سنسان جگہ چند کر اس نے ٹرک کو کنارے لگایا اور نکالا وہی پیٹرول ٹرک میں چاروں طرف چھڑکا اور ٹرک کو بن کر دیا چونکہ جو کیبین ہوتا ڈرائیور کا وہ والا ایریا تاکہ وہ اپنے آپ کو بہت نہ نکال سکیں اس کے بعد آگ لگائی اور آگ نکال لگانے کے بعد کچھ دیر تک وہاں رکا رہا اور پھر کسک لیا ٹرک دھودو کر جل اٹھا بعد میں کچھ رہگیروں نے دیکھی پولیس کو خبر کی پولیس آئی اب ایک سنسان جگہ پر فائر برگیٹ کی گاڑی اور پولیس کو پہنچنے بھی وقت لگا تب تک سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا پولیس آتی ہے تو ٹرک میں کچھ نہیں بچا لیکن ہاتھ تلاشی لینے پر دو انسانی لاشیں دکھائی تھی جو سو فیسل دی جلیوی تھی ان کو اسپتال لے جائے گیا وہاں کی پولیس نے ادھے پر کی سارے روزنامچے بھرے ساری ریپورٹ لکھی پھر پتا چاہ رہا کہ ٹرک کے نمبر اور اس کے پھرو کہ ٹرک کس کے نام پر ہے تو دلی میں تھا پتا چاہ رہا بالیش کمار کے نام پر ہے رائستان پولیس نے کانٹیک کیا یہاں سے فیملی گئی تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا وہ بالیش کماری ٹرک لے کر گیا تھا ہسپٹل میں انہوں نے کہا یہ ڈیڈ باڈی ہے دو اس میں سے ایک ڈیڈ باڈی کو بالیش کمار کے پتا نے پہچان لیا کہ یہ میرا بیڈے کی لاش ہے پیلاش چلی ہوئی تھی لاش ان کے سپٹ کر دیا گیا ڈیڈ سرٹیفیکٹ مل چکا تھا انہوں نے انتیم سنسکار کر دیا واپس آئے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ڈیڈ سرٹیفیکٹ پولیس کو دیا دلی پولیس کو کہ بھائی جو قتل کے سلسلے میں آپ جھونڈ رہے اس کی تو ایکسیڈ میں موت ہو گئی پولیس نے رائستان پولیس سے کانٹیک کیا انہوں نے کہا ہاں جی یہ ٹرک اور اسی نمبر کا پولیس کانفرم ہو گئے انہوں نے کیس کلوز کر دیا اب وہ ڈیڈ سرٹیفیکٹ کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں انڈیا نیوی کو بھیجی وہاں سے انشورنس اور پینشن وہ ساری چیزیں ہو گئی ٹرک والوں کو بھیجا ٹرک کے انشورنس کے پیسے آ گئے سب بیوی کے نام پر اور یہ اپنا اب گم ہو گیا ادھر ادھر چھپتا رہا فون نہیں آنا نہیں کبھی کبھار اس کے بیوی بچے جب وہ بھی بہت کئی سال گزر گئے پہلے سی ایک تھی چونکہ نیوی پہ وہ کام کر چکا تھا اسے معلوم تھا تو بلکل اس نے ایک طرح سے دوری بنا کر رکھی وقت بیٹتا رہا کئی سال بعد کبھی کبھی کہیں اور ملتا کہیں اور ملتا کہیں بھیج بدل کر آتا اب جب بیس سال ہو گئے تب اسے لگایا بیس سال میں تو اب میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں بوڑھا تو پہلی کیونکہ ریٹائر ہو چکا تھا اب بہت حلیہ بدل چکی سب کچھ چینج ہو چکا تو اس نے کہا کہ آپ تو کوئی پہچانے کا بھی نہیں بال سفید ہو چکے ہیں داڑھی بھی بڑھی بھی ہے تو بلہ آپ پولیس بھی بھول چکی ہے پودھا تھانہ ہی کتنی بار بدل چکا سارے افسر بدل چکے بلکہ جو اس وقت ایسے چھوک ہوتا ہوگا اب ڈی سی پی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا فائلیں بھی کہیں دھول چاٹ رہے ہوں گی تو اچانک اسے لگا کہ اب چلو گھر واپس چھلتے ہیں اب یہ کیس دفن ہو چکا ہے اور وہ صرف دو مہینے پہلے جولائی کے مہینے میں دلی آتا ہے اور ایک الگ محلے میں لے جا کر ایک گھر لیتا ہے اور اسی گھر میں پھر اپنی بیوی اور بچوں کو بلاتا ہے اور وہیں رہنے لگتا ہے اتفاق سے ایک مقبر اس کو پہچان لیتا ہے اور وہ محبت پولس کو خبر کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ کیس کھل جاتا ہے اب اس میں اس کے فادر نے کیوں اس کی لاش شناکت کی یہ سوال تھا لیکن اس کا جواب کون دے اس کا مطلب ہے وہ کونسپریسی یا سادش میں شامل تھے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ 2021 2021 2021 میں اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی تو اب باپ اس میں شامل نہیں ہو سکتا یا اس کو آروپی بھی نہیں ملا سکتے لیکن ہاں بیوی ہر چیز لیتی رہی پینشن سے لے کے انشورنس کے پیسے اور بیوی کو معلوم تھا کہ اس کا پتی زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی اس سادش میں شامل تھیں اسی لیے پولس نے نہ صرف بالیش کمار بلکہ امن سنگھ کو گرفتار کیا بلکہ اس سادش میں اس کا ساتھ دینے کے لیے اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے پولس سے اصلیت چھپانے کے لیے اس کے خلاف کی مقدمہ درس کیا گیا اور اسے بھی گرفتار کیا گیا تو بیس سال بعد ایک کیس کھلا ایک قتل کو چھپانے کے لیے ایک شخص نے دو اور قتل کیے مطلب کل تین قتل اور بدنصیبی سے جو دو لوگ اس کا شکار بنے جو بیچارے روزی روٹی کی تلاش میں دل لیا تھے بہاد سے وہ اس کی اس سادش کا شکار ہو گیا جنہیں پتہ تک نہیں تھا کیا اصلیت ہے کیا تو یہ تھی کہانی اس بیس سال قرآن مردہ بھوٹ کی اب کہانی ختم کروں اس سے پہلے ہوئے اپنا سلسلہ چراغ روتیلا ان کا بڑے ہے تو ہپیو بڑے چراغ اور بھیجا ہے بھیم روتیلا نے ساتھی دیو بھائی ان کا بھی جنم دن ہے بلکہ کل تھا تو بلیٹر ہپیو بڑے دیو بھائی اور بھیجا ہے بھیم روتیلا ہی نے ساتھی پریم پرتاپ موریا کا بھی جنم دن ہے تو ہپیو بڑے پریم صاحب اس کے علاوہ سندھیا یادف جی ان کا بھی جنم دن ہے ہپیو بڑے سندھیا جی اور یہ شب منگل یادف جی کی پتنی ہے اس میل میں اتنا کچھ لکھنے کے لئے ارن کمار ان کا بھی آج جنم دن ہے اور بھیجا ہے جیون نے اس کے علاوہ مونی کا ان کا بھی آج بڑے ہے اور شوطی نے بھیجا ہے ساتھی اکھل کمار ان کا بھی آج جنم دن ہے اپی بڑے اکھل اور یہ بھیجا ہے نیرج نے اس کے علاوہ محمد عرفان کا بھی آج جنم دن ہے تو اپی بڑے عرفان اور یہ بھیجا ہے گلستان ہے تو آج کہانی میت رہیں اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تک اپنا خیال رکھے گا